کہ ایک یوسف جدہ ہوا کہ میرے اٹھارا یوسف خود سے جدہ ہو گئے بارش ہے تو آنسو وضو کا پانی دیکھ رہے ہیں تو آنسو آنسو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے ہم نے راہ سجاد پر زندگی کو ڈالا آئے ہم نے راہ سجاد پر زندگی کو ڈالا آئے زندگی اس طرح گزری اس طرح گزری سجد سجاد کی ایک دن یہ بھی دیکھا راوی کہتا ہے ایک دن میں نے دیکھا سر پہ امامہ رکھا دوش پہ ابا ڈالی پاؤ میں نالہم ڈالی گھر سے نکلے چاہنے والی خوپی نے آواز دی بیٹا کہاں کا ارادہ ہے بیٹا کہاں کا ارادہ ہے سر کو چھکا کے کہاں پھر پہ امام گھٹ گھٹ کے رویا نہیں جاتا ہے اب گھٹ گھٹ کے رویا نہیں جاتا ہے مجھے باہر جانے تھے مجھے باہر جانے تھے مدینہ کے بازار میں سواری آئی دکاندار کھڑے ہو گئے کاروبار زندگی بند ہو گیا دستے عدب جوڑ کے دو رہاں کتار لگا کے کھڑے ہیں اور سر چھکا کے کہہ رہے ہیں فرزند رسول کچھ خریدنا مقصود ہے فرزند رسول کچھ خریدنا مقصود ہے رکھ کے کہاں جس کا تھڑا گھر اٹھ جائے ہوئے کیا خرید ہے جس کا بھلا دھر گھر جائے وہ کیا خرید ہے چلتے چلتے رکھیں کساب کی دکان پہ رکھیں کساب نے جلدی سے فوس پن پہ کپڑے بھوڑا لیا امام صلی اللہ علیہ وسلم جھکائے کھڑے ہیں لوگ ہلکہ کر کے کھڑے ہیں اور ایسے میں سر جھکائے جھکائے کہا کساب کو مقاطب کرتے ہوئے ہیں اتنا بتا کیا کرتا ہے کہنے لگا مولا میں جانوروں کو زبا کرتا ہے سر جھکائے جھکائے کہا اتنا بتا زبا کرنے سے پہلے آب و غزہ دے لیتا ہے یا نہیں اس نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور سر پر رکھ کے کہا فرزند رسول یہ آپ کے چھکے سنت آئے میں جانوروں کو زبا کرنے سے پہلے آب و غزہ دیتا ہوں اتنا سنا سر سے امامہ بھیلی ہو انہوں جانے میں کرونا ہے اور اللہ کہتے ہیں کہا بابا باب میری مہن سر سے سنا ہوگا میں بابا میرا بھئیہ علیہ السلام بابا میری مہن سر سے بابا میری مہن سر سے وہ گھر میں مجلس یہ بازار میں مجلس یہ بازار میں مجلس عزیزان غلام کہتا ہے ایک دن میں ہجرے میں داقل ہوا غلام کہتا ہے ایک دن میں ہجرے میں داقل ہوا میں نے کبھی اس عالم میں آپ کو نہیں دیکھا تھا آپ پاؤں پھیلائے ہوئے تھے آپ پاؤں پھیلائے ہوئے تھے آپ کے ٹکنے سے کپڑا ہٹا ہوا تھا میری نگاہ پڑ گئی میں نے دس سفا کو چونتے ہوئے کہا فرزند رسول یہ نشان کے زخم کیسا ہے یہ نشان کے زخم کیسا ہے فاراں کپڑے کو دانے جا کہا نہیں معلوم نہیں معلوم یہ وہ نشان ہیں بیڑیوں کے جو میرے پدم پہ سبت ہو گئے لیکن وہ پشت جو جرلوں کے نشانوں سے زخمی ہوئی ہے امام اس پشت پر انعاج اٹھا جو مخلوق خدا میں تقسیم کرنا ہے انعاج اٹھا جو مخلوق خدا میں تقسیم کرنا ہے کربلا بتائی کربلا مخلوق مخلوق کی خدمت پہ عامل ہو جائے انسان انسان کی خدمت پہ عامل ہو جائے کار الہی کو ادا کرے کار الہی کو ادا کرے کسی نے رکھ کے پوچھا مولا سب سے زیادہ صعوبت کہاں گزرے سب سے زیادہ صعوبت کہاں گزرے سنتے ہیں آپ سن سکیں گے تین مرتبہ کہاں اشام 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 اور غش کھا گیا میرا مولا جب غش سے عفاقہ ہوا جب غش سے عفاقہ ہوا سائل نے کہاں مولا کہ جان پاؤں گا شام میں کیا ہو سی مولا کہ جان پاؤں گا شام میں کیا ہو سی کہنے لگے پسکنا سو صبح آفتاب تعلے ہو رہا تھا کہ ہمارا کافیہ شام کے بازار پہ تاکھن ہوا اور آفتاب حموم ہو رہا تھا کہ ہم کربار کے پہلے دروازے پہ پہنچیں سائل میں کا بہلا ایتنی دیر کیوں نہیں صرف زکار کے کہاں پھٹر برس رہے تھے انگاریں برس رہے تھے آفتاب پہ جان پھٹا تھا پھٹ پھٹا ہوں کو ہٹایا جان پھٹا پھٹا ہوں پھٹا تھا اور پھٹس سمجھے جمبلہ دیر کی جان پھٹا تھا نماشہ دے دے والوں نماشہ دے دوں محبت نمازی آ جا رہی آرے آگی کی پیٹی آ جا رہی آرے جب ہم دروازے پہ پہلے دروازے پہ پہنچیں تو کچھ رسیہ لائی رہی کچھ رسیہ لائی رہی اور اب ہمیں آئے سے جگہ کہ کسی کی کلائی کی کسی کا بازلتا کسی کا حل ہوتا اور ہمیں آئے سے گھنچے دیر چلے جا رہے تھے جیسے کو ہلے لاموں کو گھنچے تربار میں لائے جاتا ہے اور آئے سمان مدل پارا میری شیر دل پھپی ایک آکھو سہارا دے رہی دی ایک آکھو سبھال رہی دی ایک آکھو تسلید رہی دی جای کاری ترین بی Road میری گرگرگرگرگ نحن نیگرگی مادئ подоб X آکھو تسلید رہی دی دی ماع之前 آکھو بھS دی دی مینگ consistsلا باعدد آکھو اس دی دی موسوamas دی ڈی موسوام زنید رہی دی تانو لسری رہی دی خانق پی بیئینا پھانا زند cushion موسیقی 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 موسیقی